موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم بات کریں گے خواب میں ناک میں پانی آنا یا ناک کا پانی دیکھنا اس حالے سے حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خواب میں آب بینی فرزند کی دلیل ہے اگر جسم پر پڑے تو لڑکا ہوگا اگر زمین پر پڑے تو لڑکی ہوگی اور اگر عورت پر پڑے تو حاملہ ہوگی لیکن فرزند ضائع ہوگا اور اگر دیکھے کہ عورت نے اس پر آب بینی گرایا ہے تو لڑکا ہوگا اور اگر دیکھے کہ آب بینی ہمسایہ کے گھر گرایا ہے تو ہمسایہ کی عورت خیانت کرے گی اور اگر دیکھے کہ آپ اپنا آب بینی کسی مرد کے بستر پر ڈالا ہے تو بھی یہی تعویل ہے آب بینی سے مراد ناک کا پانی ہے ایک اور جگہ پہ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر خواب میں اپنے آپ کو اپنا آب بینی کھاتا دیکھے تو دلیل ہے کہ اپنا مال اور ایال پر خرچ کرے گا اگر اپنی عورت کے آپ بینی کو کھاتا دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں فرزند ہوگا اور اگر دیکھے کہ آپ بینی سیاہ اور میلہ ہے تو دلیل ہے کہ اس کے فرزند کو اندوہ اور مصیبت پہنچے گی اور اگر زرد دیکھے تو فرزند بیمار ہوگا اس حوالے سے حضرت کریمانی رحمہ اللہ بیان کرتی ہیں اگر ناک سے پانی نکلتا دیکھے تو کرس کے اترنے اور رنج و غم سے نجات پانے کی دلیل ہے اور اگر بیمار ہے تو شفا پائے گا اسی حوالے سے حضرت دانیال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ناک سے پانی کا خواب میں نکلنا فرزند کی دلیل ہے اور صرف ناک کا پانی کا دیکھنا بھی فرزند کی دلیل ہے اور اگر ناک سے سرکہ نکلتے دیکھے تو بھی فرزند کی دلیل ہے واللہ عالم بالصواب